اور وہی دلی سے بڑی خبر دلی پولیس کی جو مستحدی ہے اس سے بڑی سنخیہ میں کورونا مریضوں کی جان بچائی گئی دو سو پیتس کورونا مریضوں کی جان بچی ہے نیچی اسپطال میں خطرے میں دو سو پیتس مریضوں کی جان تھی دیر رات لگ بھگ ختم ہو چکی تھی لکویڈ آکسیجن بارڈر پار ٹرائفک جام میں فسے تھے آکسیجن کے کنٹینر پولیس نے گرین کوریڈور بنایا اور گرین کوریڈور بنا کر کنٹینرز کو وہاں سے نکالا گیا یہ دیکھیں کس طرح سے دلی میں پریارٹی پر جو آکسیجن کی سپلائی ہے اسے سنشت کیا گیا دو سو پیتس کورونا مریض جو کی ایک نیچی اسپطال میں تھے اور پوری طرح سے جو سٹاک تھا وہ آکسیجن کا ختم ہو گیا تھا ایسے میں گرین کوریڈور بنایا گیا اور گرین کوریڈور بنا کر یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرین کوریڈور بنا کر ٹرائفک کو کھول کر جو آکسیجن ہے وہ اسپطال تک پہنچائی گئی ہے اور محیط ہم اس وقت ہمارا ساتھ جڑے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ محیط کافی بہترین یہ کام کیا گیا ہے پوری جانکاری پوری ڈیٹیل ساتھ دیجئے دلی پولیس کو کال ملی تھی ایکشن بھالا جی ہسپٹل کی طرف سے کہ ان کے پاس آکسیجن کا جو سٹاک ہے وہ کم ہو رہا ہے اور جو ان کے ٹرک ہا رہے ہیں وہ ٹرائفک میں فز گئے ہیں دو جگہ سے ٹرک آ رہے تھے ایک پری چوک کی نویڈا کی طرف سے اور ایک بدرپور وارٹر کی طرف سے اور ایک ٹرک میں پچپن سو لیٹر آکسیجن تھا اور ایک میں چودہ ہزار لیٹر سے اوپر آکسیجن تھا اور وہ دونوں ٹرک فزے ہوئے تھے جیسے دلی پولیس کو اس کی جانکاری ملی دلی پولیس نے دونوں روٹس کے اوپر گرین کوریڈور بنایا اور کچھ ہی دیر میں جو دونوں ٹرک جو ہے وہ ایکشن بھالا جی ہسپٹل نے پہنچائے گئے تو دلی پولیس کے ایڈیشنل ڈی سی بھی جو دانشو دھاما نے پورا یہ جو آپریشن تو اس کو لیٹ کیا ہے اور دیر رات میں گرین کوریڈور بنانے محیط بہت اچھا کام ہے محیط بہت اچھا کام ہے دلی پولیس کا لیکن کیا اب اسی طرح سے اوکسیجن کے وہانوں کو پروائیٹی بیسز پہ دلی پولیس ہسپٹلز تک پہنچائے گی کیا اس بات کا کوئی وہاں پر دلی پولیس کے اندر وچار منتھن دیکھیں اب دلی کے اندر جو اسٹیتی رہے گی وہ ٹرافک کے نجریہ سے کافی ہلکی رہے گی کہ دلی میں ایک ہفتے اس کا لوگڈان ہو چکا ہے لیکن یہ بورڈار ایڈیا سے وہاں پہ جرور اس طریقے سے اطلاع دی جائے گی اور دلی پولیس اس پہ جرور ایک کام کر رہی گی کیونکہ جس طریقے سے ہماری بات ہوئی اڈیشنل ڈی سی پیز انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو اوپر تک پہنچایا گیا ہے کہ جو اوکسیجن کے سلینڈر جو باہر سے دلی شہر میں آرہے ہیں ان کو فریلی آنے دیا جائے اور ان کے لئے ٹرافک کے جو بات دیتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لئے آج ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹیٹ کوڈینیشن بیٹنگ بھی ہو اور جو اگل بگل راجے ہیں ان سے بات کی جا سکے اور بلکل مویت اور اسی کے ساتھ یہ جو تصویر ہے یہ دیکھیں ایک طریقے کی پرتبطتہ تو ہے ہی جو آن ڈیوٹی آفیسرز ہیں لیکن دوسری طرف یہ اس بات کے سنکیت بھی دیتی ہے اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ سب کو جب جیسے بند پڑے مدد کی جائے تاکہ جو حال بے حال ہو رہا ہے کورونا بائرس کے بڑھتے آکڑوں کے ساتھ اسے روکا جا سکے کنٹرول کیا جا سکے بلکل جس طریقے سے اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس پہ دلی پولیس کے تحینے کا 94 بھی سامنے آ رہا ہے ہم نے دو دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک دیال گھار علاقے کے اندر دلی پولیس نے 255 لینڈر وہ پچوائے سے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک ہسپٹل کے اندر جو مانسہ ہسپٹل ہیں وہاں پہ کمی پڑ گئی تھی اور وہاں پہ پہ 35 جو مریض ان کی حالت کم بھی ہو چکی تھی تو وہاں پہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر آکسیجن کی سپلائی کرائی گئی تھی تو اسی طریقے سے دلی پولیس جو ہے کہیں نہ کہیں اب جو میڈیکل شاپ ہیں ان کے مدد کرتے ہو سامنے جرور آتے ہو دیکھ رہی ہے شکریہ مہد جانکاری دینے کے لیے تو دیکھیں کتنے لوگوں کی جان دلی پولیس نے بچائی آکسیجن کانٹینہ بورڈر پر ٹرافک جام میں پھسے ہوئے تھے جس کے بعد پولیس افسروں نے اس ٹرافک کو کھولا گرین کوریڈور بنایا اور کئی لوگوں کی جان بچانے میں مدد کی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے سرپ ٹی وی نائن بھارت ورش پر